اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں اور آپ سب کے لئے بھی دل سے دھائے گو ہوں یہاں پہ میں کاری ہوں ناشتہ اور ناشتہ کرتے کرتے مجھے تقریبا روزی لیٹ ہو جاتی ہے حالانکہ میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں اچھا آج اگر میں نے دس مجھے کیا ہے تو میں نے کوشش کرنی کہ میں نوم بجے تک ناشتہ کرلوں کیونکہ ناشتہ لیٹ ہونے کی وجہ سے پھر زائے سے بادہ کر آپ گیارہ بجے گیارہ بجے ناشتہ کرتے ہیں تو پھر بعد میں لنچ آپ کا لیٹ ہو جاتا ہے اور پھر جو رات کا کھانا ہوتا ہے وہ گول ہو جاتا ہے اسی چکر میں صبح صبح دو تین کام ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ کرنا لازمیں ضروری ہوتا ہے تو بچوں کو بھی پھر بھیجنا ہوتا ہے صبح حالانکہ میں اٹھتی سب سے پہلے ہوں بچوں کو ریڈی کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بس کیا بندہ کہہ سکتا ہے تقریباً میں ایک ویک کے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں اور وجہ کیا تھی تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں یہ ویکنڈ پہ میں بنا رہی تھی نان کا میرا پروگرام تھا ساتھ میں آلو گوشت آلو کے ساتھ بچے ایک تو خوشو کے نان کھا لیتے ہیں اور مجھے نہیں بتا تمام بچے آلو کیوں کھاتے ہیں آلو اہل میں ایسی کیا چیز ہے آلو اور ڈالے بچے کھا رہے ہوتے ہیں نا سبزیاں بچوں کو پسند ہوتی ہیں اور گوشت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور جب گوشت کھانے میں بھی جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ چکن ہی ہوتا ہے چکن پہ کتنا ٹائم تو بچوں کی بریک لگی رہتی ہے اور نان نان بھی بچوں کو پسند ہوتے ہیں نان تو خیر علموست 80% لوگ ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے جنہیں پسند ہی ہوتے ہیں میں خود بہت شوق سے نان کھایا کرتی تھی بچپن میں تو میں نے ایک دفعہ کیا واقعہ کہیں سے سنا کہ جو نان ہوتے ہیں ان میں خمیر ڈالتے ہیں اور وہ آٹا خمیرہ ہو جاتا تو اس سے پھر نان بن دیا تو وہ میرا دل اکتا گیا یہ بچپن کی بات ہے تو کتنا عرصہ پھر میرا دل یہ نہیں چاہتا تھا نان کھانے پہ اور میں نے دوبارہ تب ہی کھانے سٹارٹ کے جب سے میں نے خود بنانا شروع کیا لنگے کتنی عجیب بات ہے بچوں کی باتیں بچوں والی ماں چھوٹے جن کے بچے ہوتے ہیں ان کی باتیں جو ہوتی ہیں نا تمام وہ بچوں سے شروع ہو کے بچوں پہ ختم ہو جاتے ہیں اور جن کے بچے نہیں ہوتے جو کہ صرف آپ کو سننا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بوت بھی ہو جائیں لیکن کیا کریں ہمارے پاس ٹاپک تو فیر اور بھی ہوتے ہیں لیکن جی ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات کرے تو فوراں سے جی ہو جاتی ہے اچھا بچوں کی یہ بات بچوں کی وہ بات ہے خیر شہاں پہ نان کے لیے جو میں نے آٹا بنایا تھا وہ ہو چکا ہے ریڈی اس کے اندر میں نے بٹر ملک بھی ایڈ کیا تھا اور نمک ڈرائز ساری چیزیں میں نے ڈال کے تو کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوتا اس کا بس نورمل ہی میں آٹے کی طرح گون دیتی ہوں ورنہ تو لوگ صرف دود سے گونتے ہیں یوگرٹ بھی ایڈ کرتے ہیں ایک بھی ایڈ کرتے ہیں تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا نان بہت زیادہ سوفٹ بنتا ہے تو وہ جتنا آپ گوڈ ڈال لیں تو ویسے سمپل طریقے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ چیزیں ڈال کے بنانا چاہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں یہاں پہ جی کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا ویکن ایکچلی تو آتا ہے کہ چھوٹی والا دن ہوتا ہے سب گھر میں ہوتا ہے لیکن جو لیڈیز ہوتی ہیں نا ان کا کام ڈبل ہو جاتا ہے بیچ میں کچھ عرصہ اتنا پیارا موسم ہو گیا تھا ایک سے ڈیرڈ ویک کے لیے بہت ہی خوبصورت موسم تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ اس دفعہ میں لمبی گرمیاں ملنے والے گئے لیکن ایک دن تیمپریچر گرا دوسرے دن اور گرا اور آج تیسرے دن دیکھیں یہ حال تھا صبح میں جب اٹھی تو اتنی اس طرح سنو جو ہے وہ آ رہی تھی اور اتنا زیادہ تیمپریچر گر گیا کہ تھنڈ ہو گیا سیم وہی فالی فیلنز آ رہی ہیں کہ دوبارہ سے دسمبر آ گیا اچھا جی ہماری گھر میں آئے ہوئے تھے میمان اور مصروف ہونے کی ایک تو یہ وجہ تھی ویڈیو میں نہیں اپلوڈ کر سکی اور وہی میمان یہ والی چیزیں بھی لے کے آئے ہیں پاکستان سے آئے ہیں تو پاکستان سے آئے ہیں امرود اور مالٹے جنہیں ہم بہت زیادہ میس کرتے ہیں اور سپیشلی ابراش کو ابھی تک زیادہ ہے میراج تو بھول چکا ہے ہمیں بھی تقریباً دو سال ہو چکی ہیں پاکستان ہمارا چکر لگے ہوئے لیکن ابراش کو ابھی تک امرود بھی زیادہ ہے اور پاکستان کے وہ قیدہ جو اورنجز ہوتی ہیں وہ بہت مزے کی ہوتی ہیں تو میں نے اسٹرگرام پہ سٹوری اپ ڈیٹ کی تھی تو وہاں پہ مجھے اتنے زیادہ میس جزائی دن پہلے میرے ہزبنڈ نے آن لائن آرڈر کی تھی تو جب ہم نے آرڈر کیا تو تب تجھے ہی تھا کہ شاید نیکس دے ہمیں ڈیلیوری جو ہے وہ کرتے محصول ہو جائے کیونکہ اس کے اندر کیمہ تھا اور پہلی دفعہ ہی اس طرح کی کھانے پینے کی کوئی چیز مطلب گروسری ہم نے آرڈر کیا تو جب ان کا نہیں آیا ایک دو دن تک ان کا کوئی رسپونس ہی نہیں آیا تو پھر مجھے تو یہ تھا کہ اب وہ نہیں بیجیں گے تو ہو سکتے پیمنٹ تو اسی ٹائم ہوگی تھی تو شاید وہ ریپونڈ کر دیں لیکن یہ بات ہے ٹیوزڈے کی ٹیوزڈے والے دن ہم گھر میں نہیں تھے تو جب ہم واپس آئے تو دیکھا تو اتنا بڑا باکس بڑا ہوا تھا دروازے کے سامنے اور میرے تو بالکل بھی مائنڈ میں نہیں تھا تو بعد میں ہزبنڈ نے کہا کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کیمہ بھی ہو تو مجھے نہیں اب لگتا کہ وہ ٹھیک ہوگا کیونکہ پتہ نہیں کس ٹائم کا وہ یہاں پہ باکس جو ہے وہ رکھ کے چلے گئے ہویا تو جب میں نے اوپن کیا تو اس کے اندر اس طرح کی پیکنگ میں تھا کیمہ اور اوپر اور نیچے اس کے بھوسا تھا تو اوپر پھر اس کے آئس پیڈز انہوں نے رکھے ہوئے تھے جن میں بلکل بھی آئس جو ہے وہ میلٹ نہیں ہوئی تھی اور کسی طرح کی کچھ بھی سمیل نہیں تھا بلکل ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے فریش کیمہ ہوتا ہے تو باقی پھر مزید ٹیسٹ کیسا ہے کیا حساب کتاب ہے وہ تو پھر تب ہی پتا چلے گا کہ جب آپ اس کو پکائیں گے اس کے علاوہ یہ ڈیٹس تھی یہ بھی اچھی لگ رہی تھی دیکھنے میں مزے کی تو لگتی ہیں لیکن مجھے نہیں پسند میں کم نہیں کھاتی ہوں اور ساتھ میں چینی تھی جب سے کرونا آیا کچھ لوگوں کا نقصان بھی بہت ہوئے اسی لئے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ہی ہوتی ہے اب لوگ گھر میں بیٹھ کے کمارے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب زیادہ تر لوگ وہ آن لائن شاپنگ ہی پریفر کرتے ہیں ہم نے خود اتنی زیادہ آن لائن شاپنگ کیا کہ اب وہ ایزی لگتا ہے کہ جو کچھ آپ نے لینا ہے گھر میں بیٹھ کے تو آپ آرڈر کرتے ہیں تو آرام سے آپ کے گھر آ جاتی ہے آپ کو باہر مارکیٹ جانے کا بھی نہیں ہوتا کہ سپیشل مارکیٹ ہی جانے اور یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فرسٹ فلور پہ رہتے ہیں سیکنڈ پہ یا پھر تھرڈ پہ تو آپ کے گھر اوپر تک وہ چیزیں چھوڑ کے بھی جاتے ہیں اور سپیشلی اگر آپ کوئی بڑی چیز آرڈر کر رہے ہیں تو وہ بھی وہ آپ کے گھر کے اندر چھوڑ کے جاتے ہیں اگر آپ بڑی چیزیں مارکیٹ سے جا کے لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ڈیلیوری جو ہے وہ بھی خود اس کا دیکھنا پڑتا ہے تو وہ تھوڑا سا اور ہوتا ہے کام تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو جی خیش یہاں پہ میں نے دری بڑے بنائے بھی اور خود میں وہ کھا رہی ہوں اور ساتھ میں بچوں کے لیے میں بنا رہی ہوں پاستہ ان کا پاستہ کھانے کا دل جا رہا تھا دیکھیں پاستہ رہی تقریباً ان کا ڈان ہونے والا ہے اور میں نے بنایا تھا کھویاں کیونکہ میں نے پہلے بھی ملک پاوڈر سے کھویاں بنایا تھا اور اس کا بلکل سیم ایسے ہی اس کا ٹیسٹ آیا تھا جیسے کہ پاکستان میں جو کھویاں ہم دودھ والی جو بناتے ہیں تو سیم اس کا بھی وہی ٹیسٹ تھا اور پلس یہ کہ بن بھی آسانی سے جاتا ہے اتنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے آپ نے اس کا اتنا سان تازہ رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کپ ملک پاوڈر ہے پھر آپ نے آدھا کپ جو ہے وہ فریش دودھ لینا اور دو ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر گھیٹ جو ہے اس کو شامل کرنا ہے تو بس آپ نے اس طرح اس کو چلاتے جانا ہے ایک دفع تو یہ بلکل لکھوڈ فارم میں آ جائے گا اور بعد میں جب یہ ڈرائے ہونے لگتا ہے تو تب آپ سمجھے کہ آپ کا کھویاں جو ہے وہ بننے کے قریب ہے تو یہ والا جو ملک پاوڈر تھا اس سے بہت یارو بنا تھا اور وہ ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا پاوڈر جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تقریبا جو کھویا ہے وہ تیار ہونے کے قریب ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ